السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے والے ہیں سفوف مغلس کے اس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں اور چھوٹا سا نسکہ ہے اور آپ بہ آسانی اس کو تیار کروا سکتے ہیں خود بھی گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور ان میں کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جو کم پیسو کے اندر ہم نے آپ کو نسکے میں دکھا ہے جو مردانہ طاقت کے لیے اور جراسیم کے لیے بہترین چیز اثر کی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھے ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بھروقت آپ لوگوں کے پاس موصول ہو سکے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے سفوف مغلس کے بارے میں جو عام مردوں کے اندر شکایت پیدا ہو رہی ہے اور جراسیم کے حوالے سے بھی شکایت ہوتی ہے جریان کے لیے پریشانی ہے اس میں چھوٹا سا ہم نے نسکہ بنایا ہے اور یہ بہترین کام کرتا ہے جراسیم کے حوالے سے بھی اور باقی ساری چیزوں کے حوالے سے بھی یہ نسکہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا چھے چیزیں اس کے اندر ہم نے لی ہیں سب سے پہلی ہے بدھاری کن دوسرے نمبر پر ہے سفید موسلی تیسرے نمبر پر ہے ستاور چوتے نمبر پر ہے اسپند اور پانچے نمبر پر ہے مصری اور چھٹے نمبر پر ہے سنگھ ہارا اس کو استعمال کرنے کی ترقیب ہے کہ ان چھے چیزوں کا آپ پاورڈر بنا لیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب پاورڈر آپ کا بن جائے تو آدھا چمچہ جو ہے صبح استعمال ہوگا اور آدھا چمچہ شام استعمال کیے جائے گا اس کا وزن اور ساری چیزوں کو آپ کس طریقہ سے لیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ جو ہے آپ نے تینوں چھے چیزیں جو ہیں اس کے اندر یہ بدھاری کند ہے اس بدھاری کند کو اگر آپ نے زیادہ کونٹیٹی کے اندر بنانا ہے مہینے کے اندر اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو بدھاری کند جو ہے آپ پچاس گرام لے لیں سفید موسلی انڈیا والی لینی ہے پاکستانی والی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ انڈیا والی ہے یہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے ستاور پچاس گرام لینا ہے آپ کو اس پن جو یہ آپ کو دانے دار نظر آرہا ہے یہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے سنگھاڑے کا پاورڈر یہ ہمارے پاس پاورڈر فارم میں موجود ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے پاورڈر ہی اس کو لیا ہے اور یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے پانچ چیزیں آپ کے پاس پچاس پچاس گرام جو ہے وہ دھائی سو گرام آپ کے ویٹ ہو جائے گا اس کے اندر مصری کا استعمال جو ہے آپ نے دھائی سو گرام مصری استعمال کرنی ہے اگر دھائی سو گرام آپ نہیں استعمال کروا سکتے زیادہ کونٹیٹی میں نہیں چلانا تو اس کو آپ ایک سو پچیس گرام بھی لے سکتے ہیں مگر نسکے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک سو پچیس گرام لیا جاتا ہے اور اگر آپ زیادہ بھی لینا چاہیں تو آپ ایک پاؤ کے قریب اس کو مصری ڈال کے تقریباً یہ پانچ سو گرام کے قریب اس کا ویٹ ہو جائے گا آپ کا تقریباً مہینے سے ڈیڑھ مہینہ یہ آپ کو چلے گا آپ اس کو استعمال کرنا جیسی شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا جراسیم میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور بہترین اس کا ریزلٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا مگر یاد رہے کہ یہ ریگولر آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ نے جو ہے اس کو بیچ بیچ میں استعمال کیا اور چھوڑ دیا تو اس کا استعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ریگولر اس کو آپ نے کم سے کم تین مہینے آپ نے اس کو ریگولر استعمال کرنا ہے جب تین مہینے آپ ریگولر استعمال کریں گے اس کے بعد ہی آپ کو اس کا پرفیکٹ ریزلٹ مل پائے گا اچھا جراسیم کے حوالے سے اگر جراسیم کے حوالے سے اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو جراسیم کا سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ کروا لینا ہے ٹیسٹ کروانے کے بعد میں آپ نے میڈیسنز استعمال کرنا شروع کرنی ہے میڈیسنز جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو میڈیسنز کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ میرا جو ہے میں نے جو دوا استعمال کیے وہ کتنا اس نے میری باڈی کے اندر فرق دیا اب جب آپ کا مہینہ بھر ہو جائے اس کے بعد آپ جراسیم کا ٹیسٹ کروائیں آپ اس میں دیکھیں کہ جراسیم کا ہاں ہمارے فرق پڑھانی پڑھ یہ تو چھوٹا سا ایک نسکہ جو پچھلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے ایک صفوہ مغلز آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے اس کا استعمال اور کس طریقے سے آپ نے لینا ہے تو وہ ہم نے آپ کو نسکہ آپ کے سامنے دے دیا ہے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبکائب کریں ساتھی ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ لوگوں کے پاس موصل ہو سکے شکریہ اللہ حافظ